اسلام علیکم ایٹی فکسرز میرے نام ہے وقاس چودری اور آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایو اینجی کے بارے میں ایو اینجی کیا ہے ایو اینجی کیا ہے ایو ایس ای ایمولیٹڈ ویرچول انوائرمنٹ اور یہ نیٹورک اور سیکیورٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے بہت ایک زبردست قسم کا ایک ٹول ہے ایک ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ ہے ایک ٹیسٹنگ انوائرمنٹ ہے ایک لیب انوائرمنٹ ہے اگر آپ نیٹورکنگ سیکھنا چاہتے ہیں سیکیورٹی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے بے شک آپ کریئر کا سٹارٹ کر رہے ہیں یا پروفیشنل گروہت کے لیے اڈوانس لرننگ کرنا چاہتے ہیں یہ اس سیریز کا ہمارا پہلا ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایو کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس میں کیا فیچرز ہیں کون کون سی لیبز آپ اس میں پرفارم کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل میں آپ لکھیں ایوینجی اور ڈاؤنلوڈ کے لنک کے اوپر آپ کو پہلا ہی لنک مل جائے گا اس کے اوپر آپ کلک کر دیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آ جائے گا یہاں آپ کے پاس دو طرح کے آپشنز ہیں ڈاؤنلوڈنگ کے لیے پہلا جو آپشن ہے جس میں آپ کو ایج ڈی ڈی مل رہی ہے ان آوی ایف فارم اوی ایف فارم ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے اس کو ڈپلائے کرنا ہے اس ایکس آئی ہوسٹ کے اوپر اگر آپ کے پاس اس ایکس آئی ہوسٹ ہے تو آپ اوی ایف فارمٹ میں اپنی فائل ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ نے اس کو ونڈوز کے اندر چلانا ہے وی ایم ورک سٹیشن یا وی ایم ور پلیئر میں اس کو رن کرنا ہے تو یہ والا جو انسٹالیشن آئی ایس ہو ہے سیکنڈ نمبر والا نیچے والا اس میررر میں سے کوئی بھی ایک میررر آپ چوز کر لیں گے اور اس سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اکارڈنگ ٹو یور ریکوارمنٹ جو آپ کا انوارمنٹ ہے اس کے ساتھ سے آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے مجھے وی ایم ور ورک سٹیشن کے لیے چاہیے تو میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لوں گا ٹھیک ہے میں آرڈ اس کو ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں آپ نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ اینیوی کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس وی ایم ور ورک سٹیشن ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو آپ یہاں سے وی ایم ور ورک سٹیشن پلیئر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کے اندر اس اپلائنس کو چلایا جائے گا ٹھیک ہے once it's ڈاؤنلوڈڈ جب آپ کی ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے اپنا وی ایم ور ورک سٹیشن کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے فائل پہ جا کے اوپن اور جہاں پہ آپ نے ڈاؤنلوڈنگ کی ہے اس بات پہ جا کے اس کو سلیکٹ کر کے وہاں سے جو آپ کی وی ایم ور کی فائل ہے ایو این جی کے نام سے آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کو کلک کر کے آپ نے اوپن کر لینا ہے تو آپ کی اے وی ایم جو ہے یہاں پہ ایمپورٹ ہو جائے گی یہاں کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو رن کر لینا ہے تو جب آپ رن کرنے کے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انوارمنٹ آ جائے گا جس کے اندر ڈیفالٹ اس کا یوزر نیم جو ہے وہ روٹ ہے جیسا کہ اوپر آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں لکھا ہوئے روٹ اور پاسورڈ ہے ایف تو آپ اس کو لاؤنلوڈن کر لیں گے جب لوگن کر لیں گے تو بائی ڈیفالٹ اس کا جو نیٹرک ہے وہ نیٹ میں ہوتا ہے اور آپ کو یہ کوئی نا کوئی آئی پی یہاں پہ آسائن کر دے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میرے پاس آئی پی آگیا 192.168.204.128 اس کو ایکسس کیسے کرنا ہے ہم اپنے براؤزر میں جائیں گے اور یہ والا آئی پی جو ہے ہم یہاں پہ انٹر کر دیں گے 192.168.204.128 انٹر اور یہاں پہ بھی ڈیفالٹ یوزر نیم ایڈمن ہے اور پاسورڈ ایو ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس اس کا پلین جو ہے ایک بلینک لیب اپن ہو جائے گی کہ میں نے آرے ڈیس میں یہ لیب کریٹ کر رکھی تھی اس لیے ہمارا یہ سیٹ اپ سامنے آ گیا ہے دوستو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کس طرح سے اس میں لیب کریٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس میں ایمیجز جو ہیں ان کو اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو انسٹالیشن میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو بھی اپنا فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر کومنٹ کا ریپلائے کریں گا thank you for watching اللہ حافظ